دکان دار سے خریدہ ہوا ماربل ایک جیسا کلر ہے یا مکس ہے اس سے کیسے پتا چلے گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہی ڈیٹیل بتائی ہے تو آپ نے ان تک ویڈیو دیکھنا ہے موسیقی اسلام علیکم دوستو اس پر موجود ہوں پاکستان کی سب سے بڑی ماربل ہوں سے مارکٹ مانگو پیر میں یہاں پہ موجود ہوں اسلام علیکم فرینڈز ماربل کی معلومات دینے کے لیے آپ لوگوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اگر آپ دکان دار سے کوئی بھی ماربل خریدتے ہو تو آپ جو ہے سارا ایک کلر جیسے ہی آپ کوئی ویرونا ٹرویرا اوشانک ٹپی ماربل خریدتے ہو تو آپ کو جب لے کے آ جاتے ہو لگواتے ہو تو وہ اس میں سے لائٹ ڈارک پیسز آ جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں نے بس آپ کو یہی سمجھانا ہے کہ جیسے میرے پاس سے یہاں پہ یہ پیسز آپ دیکھ رہے ہیں دو چار چھے پیسز پڑے ہوئے ہیں ٹھیکے نا آپ نے کوئی بھی ماربل خریدہ زمین پہ رکھا آپ کو یہاں سے ان پیسز سے نہیں پتا چل رہا ہوگا کہ اس میں سے لائٹ پیسز کون سا ہے اور ڈارک پیسز کون سا ہے اور پھر یہاں پہ میں نے ایک اور مرڈل بھی یہاں پہ بنا کے رکھا یہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ اس بندے کو کام پیسز کا نظر آتا ہے لائٹ ڈارک کا جو اس کا کام کرتا ہے جو بندہ اس ماربل میں آتا ہی نہیں ہے ماربل کا اس کو نام کا ہی نہیں پتا ہوتا ماربل کے کلرز کا ہی اس کو نہیں پتا ہوتا تو وہ ان چیزوں کی کیسے پہچان کرے گا تو آپ اگر اپنے گھر میں ماربل لگوانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لاستک دیکھو تاکہ کوئی بھی آپ ماربل خریدو آپ کوئی بھی ماربل خریدو جیسا کہ یہ اب چھپار فینسی ہے ویرونا ہے ترویرا ہے ویرونا پلین ہے یا پھر ویرونا دھبے والا ہے ٹپی ہے فینسی ہے سون ٹپی ہے یا پھر ان وائٹ والے میں سے تو جیسا کہ آپ یہ ترویرا ماربل خرید رہے ہو تو وہ سارا فرش ایک جیسا ہونا چاہیے اس میں لائٹ اور ڈارک پیسز نہیں ہونے چاہیے جو دکاندار آپ جب آپ دکاندار کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ اس سے ترویرا کی بات کرتے ہو وہ ترویرا ہی ماربل دیتا ہے اور جیسے کہ تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں سے لائٹ ڈارک آ جاتے ہیں تو بڑا برا لگتا ہے کہ ہم نے بات کیا کی تھی کہ ہمیں ایک کلر دینا ایک کلر نہیں نکلا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو دکاندار اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی ایک کلر وہ نہیں دے پاتا منان ماربل یہ آپ کو اس بات کی گرنٹی دیتا ہے کہ اگر آپ منان ماربل سے لیتے ہو مال تو آپ کو ایک کلر کا اور ایک ہی بلاگ کا اور ایک ہی شیٹ کا مال دیا جائے گا اگر کسی قسم کی جو ہے میکسنگز ہوتی ہے تو وہ آپ سے ریٹن بھی کیا جاتا ہے برحال منان ماربل کو ابھی سائیڈ پر رکھتے ہیں اب بات آتی ہے کہ آپ چاہے منان ماربل سے خریدیں یا کسی بھی دکان سے ماربل خریدیں ٹھیک ہے نا تو آپ کو وہ جو ہے کیا نامیں ماربل میکسنگز نہ ہو جائے جیسے کہ آپ نے یہ سپوز کہ میں ابھی آج کی یہ ویڈیو ایک ترویر ایسا ہی مثال دیتا ہوں ماربل کی کہ آپ نے یہ تربیلہ ماربل خریدہ ٹھیک ہے نا اچھا اب آپ نے یہ کلر پسند کیا تو یہ سارا کلر فرش کے اوپر یہی ایک ہی آنا چاہیے اب آپ ماربل خرید کے لے کے آگئے جبکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو مثال استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا کہ یار ماربل کا ایسے پتہ نہیں چلتا جب تک وہ لگنے کے بعد رگڑا ہی نہ ہو جائے یہ سارا سال جو ہے کیا نا میں ایک غلط فہمی ہی میں کہوں گا اپنی سوچ کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق دوسروں کو دوسروں کے پاس کیا علم ہے وہ میں نہیں جانتا ٹھیک ہے نا تو یہ لگانے سے پہلے بھی میں آپ کو کچھ انفارمیشن دے سکتا ہوں میں تھوڑا سا بہر آپ کو لے چلتا ہوں وہ اس طریقے سے کہ جیسا کہ آپ نے ماربل خرید لیا آپ کے پاس ماربل آ گیا اور اس طرح سے ڈھیر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب جو مستری زیادہ تر آپ کے پاس کام کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کیا نا میں وہ ٹھیکے پہ ہوتے ہیں انہوں نے بس کام کرنا ہوتا ہے پتھر لگانے ہوتے ہیں اپنی جان چھڑوانی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب جو چیز آپ لے کے آئے ہو پتھر انہوں نے لگانا ہوتا ہے اب اس میں سے جو ہے لائٹ ڈارک کا جو ایک کونسپٹ ہے وہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا بس ان کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو پتھر لگا کے دینا تو یہ آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ ایک اپنے شوق سے پتھر لگانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک ڈیکوریٹ میں گھر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑی سی میند کرنی چاہیے اسی مستری کے ساتھ میں جو مزدور ہوتے ہیں ایک مزدور کو جو ہے آپ جو ہے اس ماربل کی چھانڈی کے اوپر لگا دیں اگر آپ کو مکسنگ لگ رہا ہے تو اب مکسنگ لگ رہا ہے اس چیز کی کیسے مطلب ہم نے پہچان کرنی ہے تو جیسا کہ آپ میرے پاس یہ سارے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں اس طرح کہ آپ کے پاس بھی ماربل آیا اور ایسے لیند میں پڑا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پانی لگانا ہے ٹھیک ہے نا اور پانی لگانے کے بعد جیسا کہ آپ سیمپل دیکھ کے آ گئے تھے ٹھیک ہے نا پانی لگانے کے بعد جو پتھر آپ نے پسند کیا سپوس کہ آپ نے تربیلہ پسند کیا جو میں نے آپ کو دفتر میں دکھایا وہ میڈیم ڈارک کلر کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ والا پتھر آپ نے پسند کیا تو اس میں اسی کا لائٹ کلر نہ آ جائے یا آ گیا ہے تو اس کو کیسے ہم نے سائیڈ بے کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے نظر سانی رکھنی ہے تو یہاں پہ جیسا کہ میں نے یہ مارڈل بنائے ہوئے ہیں یہ جو چھے پیس ہیں یہ میں نے وہ اندر جو دفتر میں تربیلہ ماربل میں نے سیمپل لگایا ہوا ہے اسی کے چھے پیس ہیں اور جبکہ یہاں پہ ہے وہی تربیرہ لیکن اس میں لائٹ اور ڈارک پیسز ہیں اب اتنی پہچان بغیر پانی لگایا یا بغیر اس کو جو ہے کیانا میں قریب سے دیکھنے کی اس کو سمجھ آتی ہے جو کام کرتا ہو جو کام نہیں کرتا ہوتا اس کو سمجھ نہیں آتی تو اس کے لئے پھر کیا کرو کہ آپ جیسا کہ یہاں پہ تمام آپ کے گھر میں ماربل آیا ہوا ہے تو سارے ماربل کے اوپر لگا دو پانی اگر وہ ایک جیسا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ ایک جیسا نہیں ہے جیسا کہ میں ابھی آپ کو پانی لگا کے چیک کرواتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ چھے کے چھے پیس آپ کو ایک کلر کے نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا اتنا تو کامنٹس ہیں صاحب کا کام کرتا ہے نا کہ سارے کے سارے چھے کے چھے پیس آپ کو ایک کلر کے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں ایک کلر یہ آپ کو اپنے گھر میں جو ہے سارے کے اوپر پانی لگا کے یا پھر زمین جو مال آپ کے پاس آیا ہوا ہے اس سے پانچھے پیس جو ہے نکال کے زمین پر رکھ کے آپ کو کلر میچ کرنے ہیں اس طرح کے پیس ہیں تو ٹھیک ہے ایک کلر ہے اس طرح کے پیس نہیں ہے زمین پر رکھ کے پانی لگا کے چیک کریں اس طرح کا اگر فلور آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس طرح کا فلور نہیں آتا کہ یہ کچھ اس طرح کا آتا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا کلر مکس ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیو دیکھو اب یہ لگا ہوا ہے جو میں نے دفتر میں آپ کو دکھایا میڈیا والا ٹھیک ہے اور جبکہ یہ جو ہے لائٹ ڈارک یہ لائٹ پتھر ہے ٹھیک ہے نا یہ ہوتی ہے مکسیں اب اس کو پھر آپ نے جو بھی آپ کے پاس جو ہے مصری میں کے ساتھ مزدور کام کرنے والا ہے اس کو کہنا ہے کہ آپ نے یہ والے پیس نکالنے ہے تو ہزار فٹ لیتے ہو دو ہزار فٹ لیتے ہو جتنا بھی لیتے ہو تو وہ جو مزدور ہے ٹھیک ایک گھنٹے کے اندر اندر ٹھیک ہے نا وہ آپ کو جو ہے اس طرح کے جو لائٹ پیس ہوں گے کوئی بھی آپ پتھر لیتے ہو ٹھیک ہے نا زیادہ جو بھی لیتے ہو تو وہ آپ کو جو ہے سارے جو لائٹ پتھر ہیں وہ ایک سائٹ پہ کر دے گا جو ڈارک پتھر ہیں وہ ایک سائٹ پہ کر دے گا اگر آپ نے لائٹ پتھر لیا ہے کوئی تو آپ لائٹ وہ آپ کو الائدہ کر دے گا ڈارک جو ہے وہ الائدہ کر دے گا اس طرح کا سارا فلور جو ہے آپ کا جو ہے لیے چھانٹی کرنے کے بعد اس طرح کا بن جانا ہے ایک ہی کلر کا اور ایک ہی شیڈ کا جو میں آپ کو تصویروں میں دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے نال پہلے راب پڑا ہوا تھا کچھ بھی پتا نہیں چل رہا تھا ابھی میں نے پانی لگایا پانی لگانے سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہے میڈیم کلر ہے اور یہ ولا جو ہے لائٹ کلر ہے تیقی نا میڈیم کلر کو الائدہ کر لو لائٹ کلر کو الائدہ کر لو تھا کہ نا یہاں پہ اب یہ دیکھ سکتے ہو یہ پوری لینڈ جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے میڈی ماری ہے پھر نیچے جو ہے یہ لائٹ جا رہا ہے یہاں سے بھی ایسے ا ہی دیکھ رہے ہو یہ سارا لائٹ ہے تو اس میں پھر یہی同ے دیکھوں ڈارک والے ہیں��서 طرح کے جو پیسز مکسک میں آپ کے پاس آتے ہیں اس کو آپ اپنے مزدور کو بول کے علایدہ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے تو پھر آپ کا جو ہے فرش ایک ہی کلر کا اور ایک ہی شیٹ کو آنا ہے ورنہ نہیں آتا اب آپ نے ایک لاکھ روپے کا مال لیا اسی ہزار روپے کا مال لیا نبے ہزار کا مال لیا پھر بھی آپ جو ہے اپنی ایک پانچ سو روپے کی خاطر جو ہے آپ آپ کا جو فرش ہوتا ہے وہ لائٹ ڈارک آجاتا ہے وہ پانچ سو جو ہے مزدور کو آپ کو لازمی دینے چاہیے نہیں تو پھر وہ مزدور جو ہے یا پھر آپ خود جو ہے دکان دار کے پاس آجاؤ ایک ایک پیس کھڑے ہو کے جو ہے وہ ایک ہی کلر کا اور ایک ہی بلاک کا جو ہے وہ مال آپ لوڈ کروا کے جا سکتے ہو اب میں بات کروں اپنی منان ماربل کی تو میرے بھائی میں شروع سے میری ہمیشہ سے یہ ویڈیو اسی ٹوپک کے اوپر بنتی آ رہی ہیں اور بناتا بھی ہوں کہ اگر آپ میرے پاس آتے ہو میں آپ کو ایک ہی کلر کا ایک ہی بلاک کا جو ہے پتھر دوں گا ایک ہی شیٹ کا دوں گا اور دے بھی رہا ہوں الحمدللہ پھر بھی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس کو صدھارنے کے لیے بھی میں نے ایک اپنے پاس سپروائزر رکھا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اس چیز کو دیکھے گا جو جو مال کٹ رہا ہے وہ اس کو علایدہ علایدہ جو ہے گیا نام ہے وہ اسی کلر کا اسی لات کا جو ہے وہ مال علایدہ بنا کے رکھے گا جب کوئی بھی آپ کسٹمار سے میرے پاس آرڈر بک ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ اس کے پاس سپروائزر کے پاس آرڈر جائے گا تو وہ سارا ایک ہی کلر ایک ہی بلاک جو ہے وہ اپنا بنا کے رکھ دے گا تاکہ کسی قسم کی مکسنگز نہاں نہیں آجائے الحمدللہ جو ہے اس بیسک کے اوپر میں کام کرتا ہوں اسی بنیاد کے اوپر میں ویڈیوز بناتا ہوں اور اور الحمدللہ آپ لوگوں کو پسند بھی آتی ہیں تو آپ اگر پہلی دفعہ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو اور اگر میرے چینل کے اوپر بھی پہلی دفعہ یہ ہو تو میرے چینل کو آپ لازمی سے سبسکرائب کرو پاس والے بیل آگر والے بٹن کو دباؤ میرا تھوڑا سا گلہ خراب ہے بخار آیا ہوا تھا اس وجہ سے تو میں جو ہے گلے کے آواز میری بھاری لگ رہی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا نام ہے میرے پاس یہ ویرونا جو ہے کٹنگ ہوا پڑا ہے جو میرے گجرات سے پارڈی ایک بھائی ہے وہ آئے ہوئے ہیں تو ان کے لئے تیار ہو رہا ہے تو اسی طرح سے یہ میری انفارمیٹم ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمیں آہ فالو کرتے رہیے ہمارے فیس بوک پیج کے اوپر بھی ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اور جو میرا آئیڈریس ہے منان ماربل کراچی منگو بھی آپ جو ہے ہمارے ویٹس ایپ نمبر سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو ہے کیا نام ہے ہمیں کال کر سکتے ہیں ماربل کی گھر بیٹھے تمام تر جو معلومات ہے وہ ویٹس ایپ کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ویرونا ترویرا اشانک ٹپی ماربل یہ تمام تر جو ہے ماربل آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں ایک والٹی اور ایک ہی بھولاک کے پتھر کے ساتھ اب آپ کو نمبر میں دکھاتا چلوں کہ یہ میرا نمبر رہا ہے میرے دوستو یہاں پہ آپ میرے وقاص خان 03002641370 آپ ہمیں رابطہ کر کے جو ہے کیا نام ہے ماربل کی تمام تر تفصیلات جو ہے وہ لے سکتے ہو تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے